السلام علیکم سب کیسے ہیں آج ہمارا اچانک دن اچھا دیکھ کے بار بی کیو کا پروگرام بن گیا ہے اور یہاں پر میں تکوں کو مسالہ لگا رہی ہوں تکوں کے وہ مسالہ لگانے کے لیے میں نے پہلے مرچیں ڈالی ہیں اور پھر لسن ادرک اور پھر یہ مسالے سرخ میرچ کرش میرچ اور پیسہ ہوا زیرہ اور اندوری پیسٹ نمک اے سارے مسالے ادھے اندر سٹ دیتے اور اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں دہی دہی یہاں میرے جو تکے ہیں وہ ہیں تین کیجی تو اس حساب سے میں مسالے ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیں لیمن جوس ہوگے دو لیمن کا جوس نکال کے وہ ڈالایا یہاں تکہ پیسٹ میں نے ڈالی ہے اور پھر تندوری پیسٹ اس میں جائے گی ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا اور تکے اس کے اندر ڈال کر اس کو میں نے میرینیٹ کر لیا اچھے سے تکے میرے تیار ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہم مسالہ لگائیں گے کبابوں کے قیمے کا اس میں ادرک اور سبز مرچیں پیسٹ کر میں نے ڈالی ہیں اور یہاں پہ یہ شان کا تکو کا مسالہ ڈال رہی ہوں اس میں میں نے پیسہ ہوا زیرہ سرخ مرچ پیسہ دھنیا اور گرم مسالہ اور نمک یہ سارے مسالے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ایک پیاس گرائنڈ کر کے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو جو پیاس ہے وہ جب آپ باربی کیو بنانے سے تھوڑی دیر پہلے ڈالیں ورنہ پیاس پانی چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ جو کباب ہیں وہ سیخ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں تو اس لیے نا پیاس جو ہے وہ باد میں ڈالیں اور پھر اس کے بعد میں نے دو بریڈ کے پیس لے کے ان کو اچھے سے گرائنڈ کر کے تو ان کو اس میں ڈال کر اچھے سے اس کو مسالے کو میں نے مکس کر لیا ہے کباب کے تو ہمارا کباب کا مسالہ بھی اب تیار ہو گیا ہے اب کباب بھی ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نان کا آٹا گوند رہی ہوں مجھے ایک دم یاد آیا کہ چلیں کیوں نہ نان بھی بنا ہی لیتے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ بیکنگ پورڈر کا ایک چمچ میٹھے سوڈے کا ایک انڈا اور جو میں نے آٹا لیا ہے وہ سلف ریزن فلاور کا لیا تھا اور دودھ اور پانی گرم دودھ اور پانی میں میں نے ییسٹ کو پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ آٹا گوند رہی ہوں تو اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ گوند لیں اپڑا اچھا آٹا گوند گیا تھا اور اس کے بعد یہ چکن ونگز ہیں چکن ونگز کو مسالہ لگانے لگی ہوں چکن ونگز کے لیے میں نے یہ سبز مرچیں اور پھر میں نے اس میں دہی ڈالا اور لیمن جووس اس کے اندر گیا اور میں کیا وہ تکہ پیسٹ اور تندوری پیسٹ اس کے اندر ڈالی میں نے پھر سارے مسالے نمک اور سرخ مرچ اور تندوری مسالہ اور کرش مرچ یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی میں کہا چلو کیا یاد کرو گے یہ لسند رکھ بھی چلا گیا اندر تو برتن میرا چھوٹا تھا پھر میں نے اس کا برتن چینج کیا وہ ڈے برتن اچ پا کے اور انہوں گرے دیتے چار اور پھر دوبارہ انہوں چھوٹے برتن اچ کر دیتا اور یہ اس کو بھی مسالہ لگ گیا اب یہ ہمارا باربر کیو کا سمان تیار ہو گیا ہے یہ دکھے ہیں اور یہ کبابوں کا قیمہ اور وہ ونگز وغیرہ سب کچھ تیار ہو گیا ہے اب میں باہر کا جا کے جائزہ لینے لگی ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے یہاں پر آئی تو یہ تکوں کو اپنا سلاحوں پر لگایا جا رہا تھا یہ دیکھیں تو یہاں پر میں نے شیملہ میرے چور موٹا موٹا پیاس کٹ کر لیا تھا اور کولوں کو آگ لگ گئی تھی جس کو کہتے ہیں نا آگلا دیتی سی کولوں کو اور یہ ہمارا باربر کیو تیار ہونے باربر کیو تیار ہونا شروع ہو گیا یہ کباب ہیں ونگز ہیں اور یہ دکھیں بھی آ جائیں گے دکھوں کی سلاحیں جو ہیں ان کو بعد میں ہم رکھیں گے اس کے اوپر تو باربر کیو بچے جو تھے وہ باہر کھیل رہے تھے خوب انجوائے کر رہے تھے دن بہت اچھا تھا بڑی گرمی تھی اور میں نے نان بنانے شروع کر دیئے پیزا میکر جو ہے میرا اس پہ مجھے یاد آیا کہ اس پہ نان میں لگا کے دیکھوں تو میرا تجربہ بڑا اچھا رہا ہے بڑے مزے کے نان بنے یہ دیکھیں کہ ہم مزے کے نان بنے پھر میں نے اس کو دھنیا اور گارلک جو ہے نا وہ لگا کے پھر ہاتھ کھل گیا تو پھر میں نے کیمے کے بھی نان بنانے شروع کر دیئے باربی کیو ہمارا تیار ہو چکا تھا نان بھی تیار ہو چکے تھے اور سب نے بہت انجوائے کیا ماشاءاللہ یہاں بیٹھے سارے انجوائے کر رہے ہیں آپ اپنا دھیان رکھیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ